موسیقی سویڈن کی حکومت نے ورک پرمٹ کے لیے جو کم سے کم تنخواہ میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف سویڈن سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ حکومت کے لیے بھی معاشی طور پر بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا میں ہوں سٹاکم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ویلاغ پسند کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اسے سبسکرائب کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں تو چلتے ہیں آج کے اس ویلاغ کی جانب یہ سویڈن کی حکومت نے حالی میں جو فیصلہ کیا تھا کہ ورک پرمٹ کے لیے جو کم سے کم تنہا ہے وہ ساڑھے تیرہ ہزار سے ساڑھے چھبیس ہزار سویڈش کرون کر دی جائے گی اور اس کا اطلاق جو ہے وہ یکم اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی تھری یعنی اس سال یکم اکتوبر سے کیا جائے گا اس کے خلاف جن لوگوں نے ورک پرمٹ حاصل کرنا تھا وہ تو باتکاری رہے تھے لیکن سویڈن کی جو اپنی انڈسٹری ہے یا یہاں پہ جو ارگنیزیشنز ہیں ادارے ہیں اور یہاں پہ جو جاب دینے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ جو ہے وہ آواز بلاند کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی رقم ہے اور اتنی رقم پہ لوگوں کو ملازمتی مہیا کرنا مشکل ہے اور ایون سویڈن کی جو اڈسٹری ہے اس میں بھی کافی زیادہ آوازیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اٹھی ہیں اور حال ہی میں یہ ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ورک پرمٹ والوں کے لیے جو تنخواہ ہے وہ ساڑھے چھبیس ہزار کی گئی اس کے سویڈن کی معیشت میں بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے اور انہیں کہا جی ابھی تو حکومت نے یہ ایٹی پرسنٹ کے قریب بڑھایا ہے اور حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو بہتیس تینتیس ہزار سویڈش کرون تک لے کے جانا ہے وہ بہت زیادہ سویڈن کے لیے نقصان دے ہوگا اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ابھی ساڑھے چھبیس ہزار تنہا ہے اگر یہ بھی کر دی گئی تو سویڈن کو جو ہے وہ تقریباً پانچ بلین سویڈش کرون یعنی پانچ عرب سویڈش کرون کا جو ٹیکس ہے وہ کم ملے گا یعنی ٹیکس کی صورت میں حکومت کی جو آمدنی ہے اس میں کمی واقعہ ہوگی اور سویڈن کی معیشت کے لیے جو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور سویڈش انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا اس حوالے سے جو یہ ریپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ سٹیٹیجی رودت یہاں پہ ایک ادارہ ہے جو ایک مشاورتی ادارہ ہے جو ریپورٹس بناتا ہے اس کے یونس اولین انہوں نے یہ ریپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو لیبر مارکیٹ ہے اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بڑا نقصان دے فیصلہ ہے تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو ورک پرمٹ کے لیے ساڑھے چھبیس ہزار تنخواہ کی ہے یہ بہت زیادہ ہے اگر انہوں نے بڑھانی بھی تھی تو ساڑھے تیرہ ہزار کی بجائے تقریباً اٹھارہ انہیس ہزار یا بیس ہزار کے قریب قریب کر دیتے تو وہ ایک مناسب تنخواہ ہے اس پہ جو ہے وہ لوگوں کا یہاں پہ آنا بھی ممکن ہوتا اور حکومت کو ٹیکسز بھی ملتے لیکن اگر حکومت نے یہی کیا تو جیسا کہ اس رپورٹ میں کہا کہ فائیو بلین یعنی پانچ ارب سویڈش کرون اگر سالانہ ان کو ٹیکسز کم ملے گا تو سویڈین کی معیشت کے لیے بھی بہت نقصان دے ہوگا اور پہلے بھی کئی ویلاؤگز میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں اور ممکن ہے کہ اس کے آئندہ بھی اس پہ جب رپورٹس آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ امیگریشن کے حکام یا حکومت یا جماعتیں اس پہ کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں بھر جو بھی اپ ڈیٹس آتے رہیں گے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا آپ کا بہت شکریہ آپ کمنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تو مزید اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اپنا خیارہ کیے گا اور مجھے دیدئے اجازت